کسی پر قرض ہو تو زکاة ادا کرے گا عمران صاحب بنگلور سے مجھ پر چالیس لاکھ کا قرض ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ مال بھی ہے کیا مجھے اس کی زکاة ادا کرنی ہوگی مال اگر بیچنے کے لیے خریدا تھا آپ نے اور اس کی قیمت چالیس لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر تو زکاة دینی پڑے گی اور اگر قرضہ زیادہ ہے اور مال کم ہے تو پھر آپ پر زکاة لازم نہیں ہے لیکن قرضہ اتارنے کی کوشش بہرحال لازم ہے آپ پر بیوی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا کیا بیوی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا جائز ہے یا نہیں ابو بکر تھٹا تھٹا سے پوچھتے بھائی بیوی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے تو بیگم تو خوش ہوگی ہاں اگر تھوڑی میرے مزہ کی عادت ہے اس کو سیریس نہیں لیجئے گا شفقت سے کوئی شفقت صاحب مراد ہیں شفقت کا ہاتھ بیگم کے سر پر رکھ رہے ہیں تو پھر بیوی کو بھی اتراز ہوگا کہ بھائی آپ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھیں شفقت کا کیوں رکھوا رہے ہیں ہاتھ اور اگر شفقت صاحب جو ہے بیگم کے محرم میں سے ہیں بیگم کے چچا ہیں مامو ہیں ان کا نام شفقت ہے تو پھر ان کا ہاتھ رکھوا دیں بیگم کے سر پر شفقت اگر نامحرم ہے تو بیگم کے سر پر اللہ کا واسطہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھوائیں اپنا ہاتھ بیگم کے سر پہ شفقت سے رکھیں معذرت کے ساتھ پہلے مریض کو دیکھیں یا نماز پڑھیں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے میں ایک ہسپٹل میں کام کرتا ہوں اگر میں کسی مریض کو دیکھ رہا ہوں اور اس دوران نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے نماز کے لیے جانا چاہیے یا پہلے مریض کا چیک اپ کر لینا ضروری ہے سلمان صاحب کو ہارٹ سے ڈاکٹر لگ رہے ہیں آپ مجھے ڈاکٹر سلمان صاحب مریض جماعت سے نماز سوڑنا جائز نہیں ہے آپ کو مسجد میں پراپر طریقے سے اگر مسجد قریب میں موجود ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی اور اس دوران اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ایکسکیوز کر لیں آپ کے نماز کھڑی بھی ہے نماز کا ٹائم ہونے والے میں جا رہا ہوں تو نورمل حکم تو عام حکم تو یہی ہے البتہ اگر مریض اتنی خطرناک نوعیت کا ہے کہ آپ اگر نماز کے لیے گئے تو اس کو نقصان ہونے کا خطر ہے نقصان سے میری مراد یہ ہے کہ یا تو موت کا خطر ہے یا موت کا تو نہیں ہے لیکن اس کا مرض بگڑنے کا خطر ہے مرض بڑھنے کا خطر ہے اس کے کہ بھئی اگر فوراں ابھی نہیں دیکھا جیسے کسی کا بی پی ہائی ہے اور آپ کو پتا ہے میں اگر چلا گیا اور یہ بی پی کو لو کرنے کی دوہ اس کو بھی میں نے نہیں دی یا جو بھی علاج ڈاکٹر حضرات کرتے نہیں کیا تو اس کا بی پی اور بڑھ سکتا ہے یا کچھ ڈیمج کر سکتا ہے کسی باڈی کے کسی حصے کو تو پھر ایسی سیریس کنڈیشن میں تو آپ جماع سے نماز چھوڑیں اس کا پہلے علاج کریں اور پھر فوراں آپ نماز پڑھیں لیکن اگر ایسی کوئی خطرناک یا ڈینجرس کنڈیشن نہیں ہے نورمل پیشنٹ ہیں جو عام طور پر ہوتے ہیں تو پھر آپ جماع سے نماز نہیں چھوڑ سکتے کالا علم کرنے والی خواتین نورین صاحبہ فیصل آباز سے پوچھتی ہیں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو عورتیں کسی پر کالا علم کرواتی ہیں وہ شادی کے بعد ماں نہیں بن سکتی کیا یہ درست ہے جو عورتیں کالا پیلا علم کرواتی ہیں وہ کسی کام کی نہیں رہتی ہیں یہ جو جادو ٹونے میں جو لوگ پڑھتے ہیں آخرت میں تو تباہ ہوتے ہی ہیں ان کی اپنی زندگی دنیا میں بھی برباد ہو جاتی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے بہت برباد زندگی ان کی گزرتی ہے اور بہت سارے مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ معنی بن سکتی لیکن اس کا امکان ہے کہ معنی بن سکیں یا اور کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو یہ حرام کام ہیں جادو ٹونے وغیرہ اور حرام ہرام ہی ہوتا ہے اور یہ تو بہت ہی گندے علوم ہیں اس کا بہت سخت نقصان ہوتا ہے ان کی فیملی کو بھی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے موسیقی